اگر اس بند کی بات کریں تو یہ سو سالہ قدیمی بند جناب راج کا کام مکمل ہونے کے بعد اسے ساتھ ہی ساتھ بنا دیا گیا جو کدرہ سندھ میں پانی کی بھوک اضافہ ہونے کے بعد جو اضافی پانی یہاں کا رخ کرتا ہے تو یہ چٹان کی طرح اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور پانی عبادیوں میں جانے سے روک دیتا ہے پنجاب میں درائے سندھ اور جہلم کے بیچ کے دعابے کو سندھ ساگر دعاب کہا جاتا ہے یہ علاقہ زیادہ تر بنجر بیاب و گیار زمینوں اور سہرائے تھل پر مشتمل تھا پھر ایک شاہکار منصوبے نے اس علاقے کی قسمت بدل دی اور یہ تھا انیس سو چیالیس میں درائے سندھ پر بنائے جانے والا جناب راج جو کالپاگ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ بیراج تھل پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے جس سے انیس لاکھ اکڑ ارازی سراب کی جاتی ہے اس بیراج سے پانی گریڈر تھل کنال میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے ذریعے میاں والی بکھر خشاب لیا اور مظفرگر تک کے اضلاع کی لاکھوں اکڑ ارازی سراب کی جاتی ہے تھل کنال نہ صرف سہرائے تھل کی سرسبت و شادہ بھی کی امین ہے بلکہ تھل کے باسیوں کی معیشت کی شائع رکھ بھی ہے اس پر آج پر رات کا شاندار نظارہ کرنے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور یہ پول سیندھ ساگر دعا میں سات لاکھ ستر ہزار ہیکٹر جینی انیس لاکھ اکڑ کو سراب کرنے میں مدد کرتا ہے اس منصوبے کی منصوبہ بندی انیسی صدی کی ہے لیکن بیراج کے لئے ہتمی منصوبے سان انیس سا انیس میں بنائے جائے تھے اور یہ انیس سا انتالی سے انیس سا چالیس کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا بیراج اوستان دو سو تراسی فیٹ یعنی داس ہزار کیو سے ایک پانی کو سمندر میں موڑ دیتا ہے اور ایک آون شاری پانچ کلومیٹر یعنی بتی شاری زیرو میل لمبی تھل کے نال جہاں جے بکھر خشاب لیہ میاوالی اور مظفرگر کے ظلا میں تین ہزار تین سو باسٹھ کلومیٹر یعنی دو ہزار اوڑانوے میل اضافی نیری شاخوں اور تقسیم کاروں کے ساتھ کام کرتی ہے اس میں سلاب کی زیادہ سے زیادہ انچائی آر شاری پانچ میٹر یعنی اٹھائی فیٹ ہے اور یہ دریا پر ایک ہزار ایک سو باون میٹر یعنی تین ہزار ساسو اسی فیٹ تک پھیلا ہوا ہے بیراج بیالی سیلوے گیٹس کے ساتھ ستائیس ہزار فیٹ یعنی نو لاکھ پچاس ہزار کیو سے تک بہ سکتا ہے جو ہر ایک آٹھ شاری دو یعنی ساٹھ فیٹ میٹر چوڑے ہیں دو ہزار چھے اور دو ہزار بارہ کے درمیان دائیں کنارے پر چار میگا وارٹ پیٹ ٹربائن جنریٹر کے ساتھ ایک چھینے وے میگا وارٹ ہیڈرو الیکٹرک پاور سٹیشن شامل کیا گیا تھا جون دو ہزار بارہ میں بیراج کی بھالی کے ایک بڑا منصوبہ شروع ہوا اس منصوبے میں ایک ویر دو سو چورتالیز میٹر یعنی آٹھ چو ایک فیٹ ڈاؤن سٹریم کی تعمیر میں بھی شامل ہے تاکہ اس کی اوپر سپیل وے ستاولائی کے اخراج میں مدد ملے